بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و حیرت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے ہیں یہ خاکی کیمبل کی ہے آج جو ہمارا موضوع ہے یہ خاکی کیمبل ڈک ہے اس کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے خاکی کیمبل ڈک ہے جو اس کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ بیلجیم کی بریڈ ہے اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ انگلینڈ کی بریڈ ہے اس کے بارے میں تو واللہ جیم مجھے اتنا علم نہیں کہ کہاں کی بریڈ ہے باقی میں اس کی کافی عرصے سے فارمنگ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں کہ یہ بریڈ رکھنے کے پاکستان میں رکھنے کے لحاظ سے کس طرح کی بریڈ ہے یہ اور کتنے انڈے دیتی ہے یہ کتنا وزن کرتی ہے اور کڑک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اس کے بعد فیڈ کیا کرتی ہے یہ کس طرح کا موسم برداشت کرتی ہے اور اس کے کھانے کی پینے کی رہن سین کے بارے میں مکمل انشاءاللہ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی اور جو بھائی ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے چینل کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ ضرور لکھ دیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو خاکی کامل جو بریڈ ہے یہ سلانہ دو سو تیس اور دو سو بیس دو سو چالیس کے رہنڈ بوٹ انڈے دیتی ہے اور یہ کڑک نہیں ہوتی یہ بریڈ جو کڑک ہونے والی بریڈ نہیں ہے انڈے زیادہ دیتی ہے اور جب گرمی پیک پہ جاتی ہے چھے میں مند سے لے گے اور تین مند تک یہ انڈے بریڈ کر دیتی ہے کوئی بھی بتہ ہو کیونکہ وہ کریز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت یہ بال اپنے اتار کے نے نکالتی ہے اور جھون سردی ہوتی ہے سمجھیں کہ انڈوں کے انشاءاللہ یہ ریل بنا دیتی ہے بہت زیادہ انڈے دیتی ہے سردیوں میں لوگ گروں میں مرگیاں رکھتے ہیں مرگی کا یہ ہوتا ہے آپ نے رکھی ہے سردی بیگ پہ آتی ہے انڈے روک دیتی ہے اگر آپ تھوڑی سی کیر نہیں کرتے تو مرنا شروع ہو جاتی ہے اس کو آپ گر میں رکھیں اس کے انڈے کا سائز مرگی سے ہیلتھی ہوتا ہے اور انڈے اس کے رنگت بھی لیئر کی بلکل جیسی ہوتی ہے جیسے لیئر کا انڈہ ہے اسی طرح ہی ہے اس کے جو ہے نا انڈہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو فیڈ دیں گے تو انڈے کی بہت ہی اچھی اس کی مقدار ہے انڈے دینے کی اور انڈے کا سائز بھی اس کا اچھا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صبح کے ٹائم کرکا بچہ خوچا خوشک روٹی سب اچارہ وغیرہ ہوتا ہے سردیوں میں آپ وہ کہیں سے بھی اس کو ڈالیں بہت خوش ہوگے کھاتی ہے ان چیزوں کو اس کے بعد پانی کی بات اگر آپ انڈہ چاہتے ہیں کہ انڈہ فٹائل میں نے انڈے سے چوزہ نکلوانا ہے تو پھر آپ کے پاس اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ میل اور فی میل پانی کے اندر اچھی طرح سے جو ہے گھوم لے پھر لے جس طرح ہم نے حضر بنایا پانی کا اس طرح ہونا چاہیے اور جس کے اندر ایزیلی کراس کرے تو پھر انڈہ جو ہے نا فٹائل ہو جاتا ہے اور جب آپ اس کو فیڈ ڈالتے ہیں تو انڈے کا علاق حکم 65% فٹائلٹی آتی ہے لوگ فیڈ کم دیتے ہیں اس کر کے اس کے انڈے سے چوزہ نہیں نکلتا ہے اس کے انڈے کی ٹائمنگ ہوتی ہے چوزہ نکالنے کی تھائیس دن کے اندر اندر انشاءاللہ جو ہے نا انڈے سے چوزہ نکالاتا ہے اور مارکٹ میں ایزیلی ویلیبل ہے یہ ڈاک کا آپ کو ہمارے پاس سے بھی مل جائے گی اور بھی یوٹیوب چینل آپ سرچ کریں گے تو ادھر سے بھی آپ کو مل جائے گی سردیوں میں رکھنے کے لیے جسے کہتے ہیں نا سونا بریڈ ہوئا ہے آپ اس کو تیسرے منعے تک رکھیں اس کے بعد آپ وہ انڈوں کی ضرورت نہیں تو اس کو سیل کر دیں پھر چوزے رکھ لیں آپ اس کو آپ گھر کی چھت پر اس کو آپ باہر چھت کہتے ہیں کہ مسئلہ گھر کے باہر میں رکھنا چاہتا ہوں میرے بات جگہ بہن جگہ مطلب ہے ادھر چھوڑ دیں اس کو گھرمی کا مسئلہ نہیں ہے اس کو سردی کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ گھر کی چھت پر اس کو چھوڑ دیں تو سمجھ لیں ادھر بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایزیلی سروائے کریں گے مرگی کی طرح نہیں ہے اور پھر یہ انڈے کی لہنگ بہت اچھی ہے لہنگ بہت اچھی کرتی ہے اگر آپ اس کا چھوڑا نکلوا کے سیل کریں تو وہ ایزیلی آپ کا سیل ہو جاتا ہے بزنس پرپل سے اگر دیکھیں تو انڈا آپ کوئی اس کا انڈے سے چھوڑا نکلواتے ہیں تو ایزیلی آپ جو آپ کے شاپے ہوتی ہیں کئی بھی آپ کو سیل کرنے کے شاپوں پر چلے جائیں اگر ادھر نہیں آپ جو سیل نہیں کر سکتے نہیں نکل سکتے کرسے بایدو ایل ایکس پہ ایڈل گا دیں ایل ایکس پہ آپ پہلے ایڈل گا کے دیکھیں بعد میں اس کو بینیس پرپل سے گنی کر کے دیکھیں اب وہ خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ سیل ہوتی ہے کیلئے چونزہ اس کا ایزیلی سیل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کی پیورٹی کی بات کریں تو پاکستان میں کافی بندوں کے پاس اس کی پیورٹ بریڈ ہے اور انڈے اس کی کمرشل جو بریڈ ہے آنہ وہ بھی کافی اچھے انٹے دیتی ہے جن کے ماں باپ باہر سے اے تھے آگے چودے پاکستان میں لوگوں نے نکلوائیں آگے کراس کر گرگی تو بہت اچھی ان کی بھی بہت اچھی جو آنا ادھر اگر لئی ہوتی ہے انٹے بہت اچھی دینے کی سپیٹ آئی اگر آپ یہی کہیں کہ جنگوزے انگلینڈ والی بیٹ سارد چاہیئے وہ تو ادھر کسی کے پاس ہو بھی نہیں کہ جو ڈریکٹئی ہپورٹ کیا ہے وہ ادھر سے آپ کسی کے پاس بھی نہیں ملے گی پریشان ہی نہیں ہے گھر میں جو میری مائیں بہننے چاہتی ہے کہ انڈے مجھے دو چار آتے رہیں دس رکھ لیں ساتھ رکھ لیں آٹھ رکھ لیں چاہے میل ساتھ نہ رکھیں ایک تو اس کا مرنے کا آپ کو مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے دس مر گئے لگے سی بیج میں سے پہنچ مر گئی ہیں اور دوسرا سردی پڑھنی ہے تو اس میں اتنی سپیڈ سے ہی انڈے جو انہیں دے رہے ہیں سردی گادہ ہوتی رہی ہے نہیں ہے کہ انڈے بیگ کر رہی ہے شام کو اس کو فیڈ گھروت ہے یا فیڈ گھرم ہوتی ہے جب فیڈ لے کے مرگی ڈک یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے شام کو پھر لیول ہیٹ لیول پورا ہو جاتا ہے فیڈ لے کے نا اس کو ایزی لی آپ رکھ سکتے ہیں اور ایزی لی سیل بھی کر سکتے ہیں اس کا انڈہ بھی سیل ہو جاتا ہے آپ کسی کو بھی سیل کریں گے تو اس کو نہیں پتا لگے گا بتا کیا یہی لگے گا جیسے لیر مرگی کیا جن بھائیوں نے اس کا کام کیا ہے وہ اس کو جانتے بھی ہوں گے کہ اس کے انڈے کا کلر کیسا ہوتا ہے اس کے انڈے کا کلر بلکل وائٹ کلر میں ہوتا ہے اور ہنڈے کا سائز بھی اچھا ہوتا ہے